ہوشیاریاں ہوشیاریاں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو مراقبے میں ملاقات ہوئی آسمان سے اس نے ایک سوال پوچھا سوال بڑا عجیب تھا اس نے یہ پوچھا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ زمین پہ رہنے والا انسان ہر دوسرے انسان سے بدلہ کیوں چاہتا ہے میں نے پوچھا کیسا بدلہ تو وہ کہنے لگا احسان کا بدلہ نیکی کا بدلہ اخلاق کا بدلہ محبت کا بدلہ عشق شوئی ہر چیز کا بدلہ کیوں چاہتا ہے میں نے جواب یہ دیا کہ یہ تو ہماری فطرت ہے کہ ہم چاہتے ہیں اگر کسی ہم محبت کرتے ہیں تو وہ بھی کرے اور اس نے جواب دیا کہ یہی تو غلطی ہے یہی تو میرا سوال ہے میں اتنا وسیع و عریض ہوں میں اتنا بڑا ہوں کہ میں نے تمہاری دھرتی کا ایک ایک کنکر جو ہے وہ اپنی آغوش میں لے رکھا ہے پوری کائنات سے میری طرف پتھر آتے ہیں جو تمہیں لگنے کو تیار ہوتے ہیں میں انہیں جلا کے بھسم کر دیتا ہوں میں تمہاری سانس لینے والی جو آکسیجن ہے اس کو کہیں باہر جانے نہیں دیتا میں بری شواؤں کو تم تک آنے نہیں دیتا اور بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا میرا سوال صرف یہ ہے کہ تم پوری زندگی مجھے دیکھتے رہتے ہو یہ سیکھتے کیوں نہیں ہو میں اکثر بیٹھ کے سوچتا ہوں اتنے بڑے آسمان کے نیچے رہنے والے لوگوں کے دل اتنے چھوٹے کیوں اگر بننا ہے تو آسمان بن جاؤ تو سو سال بھی لوگ تمہیں دیکھتے رہیں گے تو تم سے محبت ہی کرتے رہیں گے ریسی پروسٹی مت چاہو بدلہ مت چاہو جو نیکی کرتے ہو وہ تم اپنے لیے کرتے ہو آئیے اسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا شو آج آپ کو محلے میں لے چلتے ہیں اور محلے کا حالات دیکھتے ہیں رغم گالبتہ کی میں سوچنا ہے کہ ایک گلہ کے لیے شکلو تو ایڈا لیک نہیں کرتے اور یہ مراقبے کا وقت کب مل رہا ہے آپ کو مجھے یہ وقت دو تین ٹائمز میں ملتا ہے ایک ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک رات کو سونے سے پہلے اور ایک صبح اٹھتے ہی کچھ دیر ذہن جو ہے وہ ادھر ادھر پھرتا رہتے اللہ تنو کی رہا ہے زندگی دے ہوئے یہ جو جہاں گلہ جلی ہے نا ڈرائیونگ کیچنے نہ سوچے آج سننا دکان ملک خالی ہوگئے کچھ دنہ بھاتے کہ ملک تو بھار گیا ہے اچھا چیسٹ پرابلم ہیں چیک کران گیا ہے یہ اوپر لکھا ہوا ہے ڈینگی نان پری محلا مطلب یہاں پہ نان بھی فری ملتے ہو ڈینگی بھی فری ملتے ہو اور نان دے ختم ہوگئے ڈینگی اے لڑا ہماتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے ڈینگی نان فری مطلب ہے ڈینگی یہاں پہ ہے یہاں پہ انتظامات نہیں ہے یہ پوسٹر انہوں نے تنزیہ طور پر بنایا محکمہ ہیلس کو بھی میں اپریشیئیٹ کرنا چاہتی ہوں ان کی نظر کو دادا کیا صحیح بات لکھی ہے کہ اس محلے میں انسان نہیں بستے کوئی اور مخلوق بستی ہے بری بات میں مادرہ چاہتا ہوں انہوں نے آپ کو چوٹا کہا ہے حرونہ ایکا منا کر اے تو انہیں گانا کہی ہی نہیں چوٹا نہیں کہا وہ چوٹا انہیں کسے گیا ہو سردہ سے ذہن دے بچکرہ بلبل ہوئے میں نے انہیں چھوٹا اور چھوٹا دونوں کا ہے چھوٹا چھوٹا اتر دوتی ہی لگنی ہے ساری یہ مردی کا ہے یہ دھانی صاحب آپ پہ بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں دھانی صاحب توبہ کر میں عام ٹیم چی نہیں ہے نو بیگتا باسکی رہ جی رہا نا اے دکا آ جانگا آ جانگا افتتائی کرنا نا دکاندہ پہن جانگا میں آو آو میں نے ٹائم داس دینا پھر میں بیزی نا پہنچ جانگا پہنچ جانگا کھانے جانگا پتا مٹر نہیں میں زیادہ پساند کرنا آہا کرنا گے افتتاہ یار کوئی مسئلہ نہیں جیسے دکان ایک بنی ہے بہت بڑی ہے اچھا باڑی یہ دیو دا افتتاہ کرنا باہنے کم پھلوان جی باہ اسلام کیا پہرے پتر یہ کہا روٹین نہیں بیٹھے ہو کوئی گاہ نہیں کوئی مسئلہ کہتاہ روٹین سے بیٹھے ہوئے پہلے جا رکھ 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 میں ٹوکن تے دین دین دا تھا سارا دین آن لین ہی بیک جاندہ تا آہا اتر رونا توسی اٹھ دے شام چار بجے اے دکان داری ہے صبح صویرے نہیں تو تم کسی کام وام میں نہیں جاتے کیا ہاں نہیں کام تو یہاں ہی ہونے میں چھتا ہی اٹھے ہاں ایک کام تو ایسے دے دیوٹی آج کل بیٹھتے لگی اپنے کام کو ایسے بتایا جیسے تم کو مشکوک کام کر گیا نہیں ایک بات مجھے بتاؤ تم واقعی مٹن کھاتے ہو زیادہ محبت میں مٹن نہیں لیکن زیادہ ملدہ نہیں مٹن کو کبھی تم سے نفرت نہیں ہوئی وہ دا مسئلہ ہی ہے میں نہیں اے تے ہو نلی علی ڈی چونس کے رکھتا اوہ کنی دیر سان سان کر دی رون صاحب تم سے دکانہ دیکھیاں دہیں آڑیاں انے خوشکات دیکھے کسے دہیں آڑے دے تُس ہی کئی بندے بیکھے نے مٹن کھانا لے ایڈے خوشکونٹ دیکھے مٹن آلے دے چھا تمہاری دکان پر موچزریلا چیز بنت ہے موچزریلا چیز وہ کہہ رہی ہے رکھشے کس چوک سے ملیں گے یار میں بولا انہیں ہور کو کیا لگی تھی ہے انہوں نے ایک خاص قسم ہوتی ہے پنیر کی وہ مانگی ہے ساڑے گھنے سے پنیر نہیں ہے کیوں اے زمار کی ڈیچ اے لوگ نے پنیر آلے ہیں بھائی چوہوں کو پنیر بہت پسند ہوتا ہے نہیں ہوتے ملک دوبار ہے اکتے اپا جی بھی بہت تانگ کرنے لگ پہنے وہ کہتے تھا منہوں ہی پوچھی جانڈے ہیں انہوں نے پھلیے لوگ ہے تو وہ تھے کی کرنڈائی ہیں ساہرے جیسر انگدہ سوٹ پایا تھے انہوں پھلیے لوگ ہے کہنے سر میں نے سویرے پانچ میں یہ اٹھا دیتا ہے کیوں؟ کہ انہوں نے اٹھا پاکستان نہیں جانا ہے پاکستان تو دہی لانا تھا نا ہوتا ہے ہاں وہ ہے ان کو پاکستان سے عشق ہے وہ مینٹل لگایا ہے بابا مینٹل نہیں کہتے دیمنشیا کہتے ہیں آہ چو لو ڈیمنشیا ہے نا مینٹل ہے بابا دیکھ لو پلوان جی کنے مطمئن بیٹھے ہیں یہ پاکستان ہے دیکھو ہم؟ ہم؟ تاڑے کو واقع ہو نہیں نہیں میرے دکھرا واقع ہوگا ہلو پای نا کدھر کنے ملے بیر جی میرے نا چیدہ پانپڑے دے میں بدماش ہاں لو جی یہ کیڑا بدماش ہے جی رہا مہین دسندیا بھی میں بدماش بدماش ہے دے لگ دا شلوار دے پاہنچے جب اٹھائی ٹھائی کرائی اچھا شلوار دیکھے اسے لگ رہا ہے مردانہ مر میں پاہنٹسی گوھر کرو بدماش نہ لو بہت ہی ہو دی شلوار آتھائی جی اور یہ شلواریں بہت آؤٹ ڈیٹیڈ ہو چکی ہیں اب اچھا آیا تم آؤٹ ڈیٹ نہیں ہو اس کمیز تھا لے کو فلاپر پاؤنڈا ہی نہیں شلوار کو کلف نہیں کلف کو شلوار لگایا آرے آجے بدماش پتا کرو نا دیکھ انہیں ہمیجہ موت دیکھو جی قتل کیتا ہندہ کپڑیاں دوتے لگتا ہونے بدماش نے کیا نا من نے دیماؤ جیوی چی اے اوشنال گل کرو اوشنال لے جاو دی کمیز سرے کانا تک پھر گی نا کانا کٹیا جا نا یا یہ کپڑیاں ہیں بدماشوں والے اچھا وہ مووی سے انسپائرد تھی کون تھی گونڈی رن بدماش ہی بھی دیکھیا سلکی بدماش ہی دیکھا کونڈی رن تھی گوھر نہ بہلو یہ ہو جا بدماش سر بار پھلوارنو تڑی لانتا ہے یہ بھی نہیں کرنا تنو مار دیاں گا کہنا میں ترے ٹول ٹول پار دیاں اے چاچا اے ایک چنگاری مان دی اندھی آج ہی ہو جائے تیرا سوٹے اس کی ایک چنگاری بھی نا اس کو کٹا کٹا کر دیتی یقین کرو شلوار ہیں جی جو میں فارمی کر دی اس بات میندیاں مون دی آڑا بدماش لائے اس لئے آپ بدماش انہوں لے رہے ہو ایزی ہم نے مان لیا آپ رو سلک کے بدماش ہیں لیکن کس سلسلے میں اے میں جیلا چھوری دا گاڑا جیلا چھوری صاحب پچھے آ رہنے تو انہیں تڑنا کو گل کرنی ہے یارے جیلا چھوری لے آکے کیوں پھیر دے کیوں؟ انتو یقین کر کے دا سوٹ پھیر دینا چاہیے نہیں جیلا چھوری دی کچھ عمر پارٹی ہے جیلا یار اتنا شارپ سوٹ انہیں کے بعد چھوری کی ضرورت نہیں اے بچا تڑے نہ لے آپ کون صاحب ہیں جیلا؟ تارف نہیں کرایا جناب انہیں میرا اے میرا گاڑ ہے انہوں نے کہا ہے آپ کا نام جیلا چھوری مار ہے جناب نہ تو میرا جمیل ہے بس سے لوگ اہم ہی ڈر دینے میرے کلوں کہ چھوری مار ہے لو جی اے ہو دے پچھے آرمونیم بجاندہ یہ کوئی ویلن ٹائپ آدمی ہے ڈرو اس سے اے یار میں ٹاٹے کو لے کم آیا بیٹھو ساتھ جی یار یہ تو ساتھ کا تماشا کر رہا نہیں ہے اچھا جیلا بدماش نہیں ہوتا باندھر ہے پاہم کس طرح آنا ہے گلے ہوئے پوری گلی میں خریدنا آیا میں تھے بنانی مارکیٹ اپنے پیسے پھڑو تو نکلنا لگا کرو مارکیٹ بات جب بنا لیا نا انہوں کو نرم سلوار بنا کرو اے اس نے کسے دن عمییت ٹرے ہیں پھر دہی چیریا جانا جی اس کو غصہ آگیا تم پہ اے کو سائیڈوں میں سکریچز بہت ہوتا ہے یہ شلوار تو پانی میں بھی نہیں بھولتی ہوگا سڑک پاندی ہوگی نا دے پہنچے دے لکھ دیں دے یہاں کام ہو رہا ہے آجی اچھا جن سے شلوار کوئی سپریس کرانی ہونا تو ڈنٹر کے پاس جاتا ہے مزاق بن کریں اور یہ ان کی جیلا چھری مار صاحب کی بات سنیں اچھا اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں آجی تو کوئی مناسب ریٹ لگوائیں وہ ریٹ دسو جناب کی چاہی دے تنو پہنے تو یہ شلوار جڑی تون دے ہو یا تیز کروان دے ہو آجی آجی کھچاپ پین تو اڑاوان پھر ملہ نا میں کہنا تو شلوار سا ڈیا گردنا دے پیر کے کلم کر آجیار میری بات سنو بدماش کیا کہہ رہے ہو پین گھنچ کے ملہ اڑا دو گے آجی گھنچوں پین اڑاو ملہ اچھا اپ آئی نا صرف بدماشہ نے شرمندہ کر دے اس کی شلوار میں آزار بند نہیں ہے پھر سنگل ہے آج کسے کسے پہلے پہنک دی بھی یہ شلوار پلوان جی سا نو ایک منٹہ ٹیم دے ہو میں بچے دے کپڑے پہ دلو آگے لے آجی ایک کمیز کنے گی جدی ہے اے اے بدماش کرو نکل دے نا شلوار اچھی پڑی دے پوچھو پلوان کے در کہنا میں لکڑان لان چل لے اے اپنے اندر دا بالا پھر پام بڑھو نا نا جو کپڑے پڑھن دے پام بڑھ چھو پڑھو تو ساتھ جی توسی میرے نالو کے نا دے نالو ہے گا میں تیرے نال یہاں پاہ کپڑے ہے پاؤنا لے ایلا جی اگلے توسی گلی ساڑکو لو خرید بھی لے نا تے ادھی جی تو انہوں مارکیٹ بنانی بہنی ادھی تے نیشلوار نے کیر لے نا گاللے پلوان جی لے چھوڑی ماتا نا تا تسی سنی آئی ہیں ہاں جی آنے بھئی مندے چنگے کپڑے بندے کو پی آئی جاندے ہیں اے گلی میں خریدنی ہے ترپیہ دماغہ دس لاکھ جی اللہ جی گالبتہ کی ہے ہاں جی کہ دس لاکھ کی رہا وارا نہیں کھانتا لیکن باقی لوگوں کو بھی تو پوچھو نا باقی لوگوں کو صرف راہ دیتے ہیں کوئی نہیں وہ دے سارے اختیارات میرے کل نے صحیح ہاں اس کا مختار نامہ ہے آپ کے مختار نامہ کی رہا ہر چیز دا میرے کل ہے اور جو کوئی دس لاکھ کی سعودہ ہویا تے ہو گیا بس اچھا چا چا پامبڑ کدھی نہ نہیں سندا کیا کہ آپ نے پامبڑ کدھی نہ نہیں سندا نا اچھا انا نے تنوینیاں جھکتا نہیں سکتا نہیں وہ پائی نہیں کرنیا جا رات میں تو سون لگتا نا دونوں پانچے فرگ دیکھتا تالا لگتا کیبانا پتڑے امی تیبار آسو اسلام علیکم پائن اب آل سلام ارہو جائے پتر شلوار نہ پھر جائے ایک کادہ راش لگا سا ڈمل لے چھے او گاڑ لے پتر اے گجیلا چھوڑی مارے اے کہندہ جی کہ میں دس لاکھ ربیا کے رہے جگہ دا دے نا میں تھے بنانی یہ مارکیٹ باگ تو تسی اپنا لبو دے تو تتر ہو باگو ایدا دماغ تنی خراب ہو گیا اسی پراپٹی تھوان نکادلی سیل کریے وہ بھی دس لاکھ ربیا دی او موٹیارے پامبڑ کدی نا نی سندھا نا تونے کیتی نی آجے اے پامبڑ پا جیے شلوار دے درزی سکیر فوٹ دے صاحب نا بے اے ہوشکار ہوش پائنے سرفراز ملکوں باہر گیا کوئی دنیا تو نہیں چلا گیا کوئی تو پراپٹی لے ساڈنال سودے کرے گالسن بی بی اسی آورتنے مون ہی لگ دے دس لکھ لے مارکیٹس یا پہ کھالی کرالاں گے کسی دین نی جرت ہے کہ ساڈی پراپٹی تیر اکھ رکھ سکے او کنو کہہ دیتا ہی کنو کہہ دیتا ہی تینو ہی کیا کسی نو کہنا سی اتنا بے بس تھیناس میں نے پہلی زفاف اپنے جیڑے جیڑے بزرگ بلاؤنے بلالو پایا وی لکھ تو اوپر نہیں دہاں گے ایک کمنٹ ہے جو پھر اببا جی ظاہر ہے وہ بھی اس میں پارڈی سپیٹ کرے ہو لیا بی پامبڑا وہی لچ میں لاتا ہی انہوں نے سودا مکا کے دیری اٹھ رکھوں او کھیرے دیری پی آجو وہ کھیرے دیری پی آجو ہیں تو گڑی پیجے پچے گھا نہیں تھے انہوں دیری اٹھ رکھ میں پدھر سودا کیتے بغیر ہاتھو جامع گانی میں آجو 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 اببا جی آجو 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 ککا آجو 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 چھت چھتی آجو 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 شکر جی آپ ٹھئک ہیں؟ آہ آہ یہ تک مراجعہ کر لے تک چلوار تیز ہے کہا کا تو چلوار بھجیر آبد بلوائی ہے بزرگا آئی آہ تیرے چٹے والا نا خیال آندہ ہی کہا کے لیے تیرے لطنہ دی ہے کہ نے کہا ہے کہ آپ ہجھ بن دی نہیں کیوں؟ دخونہ دروں سے مو نہیں لاندھا باہی تو اڈے کپنے گرینڈر نہ کٹے ہی جاندے آہ یا جو شام پانچ بہن تک دا ٹائم ہے تو اڈے کھول اے تو کس کنٹر ہو یا آہ نہیں تو اللہ شاہ وشاہ دیں گا اللہ شاہ اچھا اب کیا کرو گی سوچنا دے پین ہے انہوں سرف راز دیکھو نا جی یہ تھے کوئی نہیں میں گرہی دا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا لیکن وہ خطرناک لوگ نہیں ہیں چھوڑی مار بہت خطرناک بدماش ہے گا پائن سرف رازکار نہیں ہے گے اوہ کیوں سارے انہوں دسی جاننی ہے چوری چکاری تاہت ماننا ہے ہاں ٹھیک بات پائن اسی تھی انہوں سے کٹھے بیٹھے ہی ہی کی کریں گے جکش ہو گیا اوہ پہن میری ہے تو کیوں فکر کر گئی ہے اوہ تو فکر نہ کر رہے اپیشلی گلی دے بیچے اوہ دنالو بھی وڈا بدماش رہن دا اچھو بمب ہوئی ہوئی اوہ جیڑا ایک کان تو بولا ہے اچھو آ کے رہو دا میں سنے ہیں اچھا ہاں سارے فرازنے بھی دسیہاسی منو بڑا پلے مانس آدمی ہے نالے بدماش رہا نالے پلہ مانس آدمی ہے وہ نیک کے رہو دے بارے جیسے سنے آئے کہ اوہ لوگاں دے نال نا بری کے رحم دردی کر رہے اچھا تو بدماشی کس کے ساتھ کرتا ہے ظالم لوگ کا نا بڑا سوچ کی بڑا سوچ کی اے اندھی اچھی خراک کہ اوہ دے ذہن جگلہ ہی سادے نہیں ہے اچھا یہ ایسے بڑا پاکستان کے صحیح محول کو ریپیزنٹ کر رہا ہے ایک بدماش سے بچنے کے لئے دوسرے بدماش کے پاس آدمی ڈھرے گا تب اب پولیس ہے وہ کیوں سرعام بندوقیں لے کے پھرتی ہے بندوق دیکھ کے تو بچہ ڈر بھی سکتا ہے الکل لیکن وہ اس لئے پھرتا ہے کہ جو برا آدمی ہے وہ ڈھر جائے تو لوگ ڈھریں گے تب جب وہ اپنے سامنے ان کو سزا ہوتی دیکھیں گے سزائیں ہوتی نظر نہیں آ رہے ہیں پائن میں اپنے اپنے لا وارث محسوس کر رہی ہے میرا کوئی وارث نہیں آگے آگے پائن آگے آگے وارث آگے تسی لیٹ ہوگے تاڑا مونٹا ہونے گیا ہی ہے آپ نے کیسے نظر لگایا کہ جو بھی جائے وہ ان کا بیٹا تھا اے سارے بدماش کے رہے ایک دکان تو پر چیزنگ کرتا پانچ پچے لوے اور سٹیل کے لڑائی ہوگی پائن اچھو سانو بچالو پلیس بچالو اچھا یہ دی شلوار نیا جی او دن آلو تھوڑی جی ڈاؤن ٹو آر تھے پہنا ترہی ویڈیو لہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی کہ کیا رہی ہے پائن اچھو بابا سانو بچالو اس پاسے ہم بول رہی ہیں ادھر رواج نہیں آنڈی پائن اچھو بابا سانو بچالو اسی لا وارث محسوس کر لگیا میرے اندیا تنو کچھ نہیں ہو سکتا آپ کو اس طرح سے آواز کیوں نہیں آتی اب باس جی ایک شادی تا گیا تھا کسی نے سبیالا بام رہ کے چھلاتا اچھا اسے بعد ایک کن بند ہویا تیرے سیرچے ہجے بھی ہوتا سبا فسیہ ہے اچھا مجھے لگا جب یہ کمیس پہن رہا تھا تو اس وقت کٹ لگا پائن ہون تُسی شکر ہے کوئی بولیا بھی ہوتا نیچو پائن اچھو جیلا چھوری کہہ کے گیا ہے کہ اس پراپٹی دا میں وی لاک دواں گا تُسی شام تک مکان کھالی گار دواں اسی نہیں کرنا ہے جیلا چھوری کون اندہ ہے اچھا خالی کرانا لا تُسی آپ کرا دوں گے حقب گہ لگے یہ جگہ سایف کرانی ہے انہیں کھالی کرانی ہے کی کہن دعا اچھا یہ جگہ کھالی نہیں کرانی گڑی دا سنی سی رائع تاں 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 تک روی ہیا گڑی دا سنی سی رائع تاں تاں تک روی دا بدماش پہلی سوڑی کھالیינ یا یہا Luck иг m Ultimaaw Pa� کی تاں تاں بوری وہ بے بچا جمے تھا ایدھے ماں پہ انہوں نے کمال کیتا وہاں بے بچا جام دیتا ہے ناظرین وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں مچائے گا ہمی ملتے ہیں بریک کے بعد اتنے سالوں کا ایکسپیرینس ہے آپ یونگسٹرز کو کوئی ایک ایڈوائس دینا چاہیں گی اپنے ایکسپیرینس سے باس کارٹ بولیا کارپوس ہے ویلکم بیک ناظرین ناظرین بریک میں ہمارے پاس گھانا سے ایک فیملی آئی ہے آئیون سے بات کرتے ہیں کس لیے تشریف لائیں گھانا سے فیملی آئی ہے کہ سالڈ آیا ہے اسلام علیکم جی ٹپ ٹپ ٹلو ٹپ ٹپ ٹلو ٹپ 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 ٹلو تو آپ ہوئیں گا ٹپ ٹپ ٹلو اس کا مطلب ہی بتاؤ ٹلو اس کا مطلب مجھے بتا ہے کیا ٹپ ٹپ برسہ پانی کو کہتے ہیں ٹپ ٹپ ٹلو یہ نا در ناغدہ کئی سال ہو گئے نہیں برسہ پانی أنت سیون سے مطلب そう ہے ٹپ ٹپ ٹلو دا maar جی بھائی جن مطلب آئی جن مطلب مطلب برسہ پانی تقرام گیاسے گھانا نہیں یارتا لیا جی بھائی جن صدا پتلو تحملی جن چاہے گ smells ٹپ ٹپ ٹلو ٹلو ٹو ٹپ ٹلو ٹلو ٹا جو جو فرام ہے جن سے عربي پار ب pleas ٹپ ٹپ ٹ explosion نہیں بھائی جان میری پردادی آگئی ہماری قسم تھی زادی آگئی آپ پردادی کو لے کے گھانا سے ہمارے شو میں آگئے ہیں بھائی جانا سادھے بار سے بڑی خوشی دینے کا آپ کے لیے خوشی کا دین ہے آج سادھے پردادی آگئی نا جی پورے سو سال ہی ہوگئی آگئی پردادی سب بننے نالی ہے پھرتے آپ کے خیال ہے بننے والی ہے بننے یہ پردادا سادھا نیولا بننے اور بھائی سار سو سال دی ہوگی آنی دیکھو تو صحیح پتے نکلنے لے کے پہے ہو دیکھنے دادی تھی ہے جڑا جی کو پانی دے گیا یار ایک سکر پاس آگئی میری پردادی آگئی کیکر آگئی آگئی آج سو سال کیوں ہی ہے آجی آجی ناڑی سالگی رہ گی آج ان کا برث دی ہے آجی سو سال دی ہوگئی کہنے نا کہ سپ بن جانتا ہے دادی بکری بان گئی اپنے پتھے نال لے ہی پھرتی یہ پیچھے کون گھڑا ہے اے برجن تھاڑا گھاڑ ہے گا اچھا یہ آپ کا گھاڑ ہے تو آپ کیا وہاں امیر آدمی ہے کوئی پاورفل آدمی ہے کیا ہے آپ نہیں اس نے فیشواش رکھا کہ کوئی بلا وجہ چپیڑا نہ مارے دادی جی کوئی ٹپس تو بتائیں کہ میں بھی سو سال تک زندہ رہ سکوں گلابدارک کیا کریں گلاب کے ارک کو گلابدارک پیک کر کے نا پیچو بڑا پیدا ہن دائی ہے نہیں مجھے یہ بتائیں کہ آج یہاں آنے کا مقصد کیا ہے ہی 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 آپ کیوں ہنس رہے ہیں ہاں آئے بھائیان بڑی 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 خبر ہے گی کیا اور ساڑی پردادی نے سالگی رہ گی ہم اور ساڑی پردادی نے ڈاکٹر نے جواب دے دیتا ہے گا آو بل پر کیک نہ کٹو دادی کٹلاو ان نے کہا جی پردادی نے لہاوڑ لے جاؤ گھر گھانا سے اس نے کہا اس کو لوڑ لے جائے آپ کی دادی کو بیماری کیا ہے جواب کس چیز کا دیا ہے بھائی ریگولر چیک اپ پاس سے ڈاکٹر جو کل گئے آگیا ہے اچھا بات آکے تو رونلک بھی کہتی وہ ڈاکٹر نے جواب دے دیتا ہے بہت دکھ ہوا کہ آپ کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا میں کہا کوئی نہیں ایک دار باندھ ساو کھلا یہ بات کہاں فٹ کر دیا آپ نے جواب جو دیتا اسی لئے تو یہ ڈاکٹر حارون رفیق کے پاس آئی ہے انہا نے پوچھے ابھی دادی تا دیا آخری خیاج کی ہے آپ نے بتا تو نہیں دی نہیں نہیں ہو نہیں بھائی تو دادا جی کیسے فوت ہو گئے دادا جی لاب میری سی میری اچھا اسے گل تو لوڑا نے مار دیتا کہ ایش ہی پر دادی جی آپ کی لاب میری بچے کتنے ہوئے پھر آپ کے بچے گنے ہی نہیں گئے کیوں نجر کمجور ہوگی نا جب آپ کے خواند کی ڈیتھ ہوئی تو آپ ظاہر ہے اداس ہوگئے ہوں گے آپ نے دوبارہ شادی کرنے کا نہیں سوچا بڑا سوارے تو دیکھو سمجھے دادی ہسی ہے کیا باجن ساڑے ملک کیا کھانسی ہے کیا دادی سو سالوں میں کتنے غام اور کتنی خوشیاں دیکھیں سو سالانچ ایک جمدہ تیرے جیہا سونا ڈولا میرا جاں ہیں جنا اچھا آپ مجھے بتایا آپ مشہاریاں میں کیوں آئیں ساڑے بھی ہوتھے نا پروگرام چالدہ میں بہنی ہاں اچھا آج اڈا سامنے نہیں بیٹھا موٹ آجیا جی جی انہوں نے کچھ کیا ہے بابا مجھائیہ کھلا کردہ اچھا 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 میں کیا ہوتھے لائیا جی لافٹر تھرپی بھی میرے واستے چنگی ہے آپ کو ڈاکٹر نے ٹائم کتنا دیا ٹائم ہی تھی دتا نہیں ہونے ہم کہندہ جواب اچھا آپ کا اتنے سالوں کا ایکسپیرینس ہے آپ یونگسٹرز کو کوئی ایک ایڈوائس دینا چاہیں گی اپنے ایکسپیرینس سے باس کارٹ بولیا کارپاس ہے دادی کے سر پہ سیگنلز پورے آرہے مگر بیٹری لو ہے آپ کیے کرتے ہیں ان کے ساتھ میں بڑا سخت سکت سکوڈی گاڑا میں دادی دا مکھنی بہن دندا اچھا پر دادی آگے آنے والی زندگی میں کیا پلان پلان بنا ہوئے ہیں پلان کیا کر رہا ہے؟ ڈاکٹر نے جواب دے دیا کیا پلان کیا؟ ڈاکٹر نے جواب دیتا ہے گا؟ ڈاکٹر نے جواب دیتا ہے میں سوچندہیاں پیجڑی اگلی زندگی داس ویس سال آگے میں کدہ نگا ہوگی داس ویس سال؟ اے؟ آپ کو تو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے ڈاکٹر نے دیتا ہے میں دے دلو نینہ دیتا ہوں میں نہ یہ کیا کرتی یہ کہاں آرہی ہیں آپ؟ پھر دی اندھی پھر دی اندھی کہاں آرہی ہیں آپ؟ ہوتا ہے ایک ڈال کر نہیں تیرنا جی جی تو وہاں سے کر لیں کیا؟ من گیا من گیا رون رفیق من گیا کچھ نہیں کہتا بشویلا کریں سر کیا ہوگیا نہیں انہوں نے کچھ نہیں کہا اے؟ آپ کیا چھپا رہے ہیں؟ سر ایسے نہیں ہو سکتا انہوں نے کچھ کیا ہے دادی تے اگلے دندہ جو ہوا نکل گئی ہے اور آپ کے بھی چہرے پہ جو ایک عجیب سے مسکرات آیا نا اور اتمنان آیا ہے جی بات ہوئی ہے ایک سنجیدگی سے آگئی آپ کے چہرے پر کچھ بھی نہیں اچھا آپ ان کا راز رکھنا چاہتے ہیں اہ بھائی کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے اے نکلو کیوں کر رہے ہیں پھر آپ؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا پرپوست کیا ہے نا آپ کو بتا تو رہا ہو کہ انہوں نے کچھ نہیں کہا اچھا نہیں کہا انہوں نے کچھ نہیں کہا تو شرما کے روئی ہیں گندے میسیج آ رہے تھے آو بسم اللہ آجو آجو لو جی ڈا جی نو سے گھنٹا لگ جانا جتے بڑے کان دے گئے دسو کچھ دسو کچھ نہیں کہا سارا یہ کیا بات نہیں کچھ نہیں کہا کوئی اتنی بری بات کر رہی ہے کہ آپ لوگ بتانی رہے کچھ نہیں کہا میں اپنے صاحب پیٹھی وہ نہیں بتا رہے آپ صاحب بتا رہے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں کہا میں قسم چکلی تیارہ مات دادی رہا مو اینج کر کے ہلی آئے میں بیٹھ رہے ہیں میں بیٹھ رہے ہیں وہ دے میں اتنی نو کیتے تا دی کان کھان لگی تھی آغا صاحب میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں آپ کو قسم ہے میری بتائیں بتا تو رہے ہیں کہ کچھ نہیں کہا کچھ نہیں کہا نہیں سارا کوئی ایسی گالت ضرور ہے دیڑی آپ پاس نے بیچیرہ کھلی تیسے اور یہ ایکسپریشنز کا کیا سین ہے آپ کے بھی بڑے اچانک سے سنجیدہ ایکسپریشنز ہو گئے آغا صاحب آپ کے بھی آپ آن ایر بتا دیں کہ آپ نے کیا کہا ہے ہمارے کان لگی سارا صاحبہ جی بتا دیں میرے کان لگی جا جے میں ساربندہ جی آ رہے ہیں جی کوشنی کیا اے انہوں نے آگے کہا ہے کچھ نہیں بردادی کو گانا منا آتا ہے ہاں جی گانا سنا گانا سنا اچھا مجھے ایک بات تو بتائیں گانا میں لوہاری نام کی جگہ ہے ہاں جی ہے گی بھائچن آپ وہاں سے ہی ہیں ہاں جی اے تک سالی جو ہوں اچھا ڈاکٹر نے گھر انکار کر دیا آپ آرام کریں نہیں آرام کی کرنا میرے تیوزوں دی دیل دی تڑکن وزی پہی ہے کیوں راتان دی نیند اڑی پہی ہے بیماری کیا بتائی اس نے بیماری کی دسنس کیا ہوا کیا میں انہوں کیتا سی پرپوز جواب دیتا ہوں ہاں 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 یہ جواب تھا اس نے شادی سے جواب دے دی ہے شادی تو جواب دیتا ہوں اور میرا گڑا پتا خراب سی یہ ہو جی علامات ہو دسنڈی نا کہ دل دی تڑکن بخار میں تو پہلے سوچا کہ ڈینگی شنگی ہوئے گا جی وہ تو ڈریکٹ ڈاکٹر نوات پائی بیٹھی اچھا آپ کو وہ ڈاکٹر پسند ہے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں دیکھا دی پہ آپ کی ایج کا ہوگا کیا ایج کیا اس کی ٹونٹی فرسٹ ٹونٹی فرسٹ ٹونٹی سال اے دنال سو ملاکہ ایک سو اکی کرنا چاہتے ہیں اچھا مہترمہ یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ ڈاکٹر ہو دو آپشن میرے کولا یہ آگیاں کیا سنگر ہوئے آپ یہ نا کہہ دی جی کا فون اپرینڈ اچھا جی کی سنگر ہوئے سنگر ہوئے پروے صاحب پروہ ہمیں اچھا شائر بھی ہو سکتا ہے تو پھر تو حارون صاحب is a good option ہاں جی تاڑکو ساری اپریٹی آگئے ہیں تو اسی کون ہو یاد نہیں ہلکا پھلکا کومیڈین ہوئے نہیں چلے گا میں کومیڈین نہیں کیوں بات جوگتاں کردہ نا گال گالتے جوگت کروں گا ہاں شائر جو رسنجیدہ جائے ہیں جی جی ہار گالتے ہو دا شیئر نا مریتری فان کروں تیری آنکھیں ایسی ہیں تیری ظلفیں ایسی ہیں مرہوم کے بارے میں کیا خیال ہے چڑھا پہلے مرہوم ہے اوہ دا میں آگئی کر لہم لو صاحب زندگی کے پہلے تو اپنے نام کا فائدہ ہوا ہے چلو ایسا کرو کہ آرڈینس پہ دیکھ لو کوئی آرڈینس آہ میرا خیال ہے وہ جو نوجوان سینٹر میں بیٹھا نا ٹی شئرٹ والا وہ ٹھیک رہ گا آپ کے لئے کیا ہوا اوہ کہ کہیں میں جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بارے میں کان چھوپوں مجھے بتائیں یار ہم دیکھ لیں اس کو آئے گا تو سر میں نہیں دیکھا جانا وہ کیوں کتھ ہے جاں اوہ 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 الو میں سکت ہوں بھائی ویلکم بیک ناظرین جی ارزا اب وقت ہوا چاہتا ہے اپنی پیاری سی آرڈینس سے بات کرنے کا کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں جی السلام علیکم والیکم السلام میرا نام فیاض رسول ہے جی دو شئر میں حالاتِ حاضرہ کے بارے میں جی اور ایک شئر بعد میں جی دو سہیلیوں کے نام واہ یعنی ہم دیرے اور آرزو کے نام چلیں یہ آپ کا دوسرا شئر ہے وہ آرزو اور ارزا کے نام ہاں جی ایکزیکٹلی جی ہر گلی کوچے میں افلاس کے منظر دیکھوں واہ کوڑے کے ڈھیر پہ پلتے ہوئے بے گھر دیکھوں واہ لمبی گاڑی میں ترہدار تمنگر دیکھوں واہ حسنِ اجاز تیرا مالکِ برتر دیکھوں واہ 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 اب سہیلیوں کے نام جی سہیلیوں کے نام ہم نے ان دونوں کو کر دیا آپ نے اپنی سہیلیوں کے نام تو نہیں کرنا تھا ہم نے ان دونوں سے ہیلیوں کے نام جی سنائیں جی ارزا تیری ہسی میں کھنک چوڑیوں کی ہے آہا ارزا تیری ہسی میں کھنک چوڑیوں کی ہے آپنا ٹی وی کے سپیکر نہیں لگوائیں ارزا تیری ہسی میں کھنک چوڑیوں کی ہے تُو آرزوِ بزم ہے تجھ کو خبر نہیں واہ 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 جی نیکس جی اسلام علیکم جی جعوید اکبال میرا نام ہے جی جعوید اکبال ماشاءاللہ حرون صاحب آپ کا پروگرام بہت زبدست ہے تینکیو اور ماشاءاللہ آپ کے پاس آگا ماجی صاحب جیسا ہیرہ موجود ہے تو میرا ایک سوال ہے ان سے اور بھائی صاحب کی شاعری سن کے ایک کومیڈی شاعری بھی آئی ہے وہ بعد میں سناتا ہوں پہلے کومیڈی شاعری پہلے کومیڈی جدت کے اس دور میں شادی اور لاہور میں جدت کے اس دور میں شادی اور لاہور میں خوبصورت سیکھ بیوی ہو جیسے رنگین ٹی وی ہو بس ہلتی جلتی رہتی ہو پر مو سے کچھ نہ کہتی ہو سوسر تو ہو پر ساس نہ ہو ایسا خطرہ ہرگز پاس نہ ہو اس کو اگر ہم اپوزٹ کر دیں نا جنڈر تبدیل کر دیں اور میل کر دیں اس کو تو مجھے ایسا لڑکا چاہیے اپنی آرزو کے لئے ہلتا جلتا رہتا ہوں مو سے کچھ نہ گئے اچھے جی آپ کا سوال بھی تھا کوئی کہ آپ لوگ اتنے لیجنڈز ہیں کام کر رہے ہیں کومیڈی کے لئے تو میری ایک نظر سے نہیں گزری میں شاید اس لئے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے جو کومیڈینز ہیں سارے صاحب یہاں بیٹھے ہیں اپنی فیلڈ کے لوگوں کے لئے کچھ کر رہے ہیں کوئی لافٹر اکیڈمی کوئی لافٹر ایسوسیشن کچھ میں اس طرح کی ان چیزوں سے یہ چیزیں ان لوگوں سے ایکسپٹ کرتا ہوں کہ یہ اپنے جو آنے والی نسل ہے اس کو بتائیں کہ ہم نے کس طرح سیکھنا ہے کس طرح یہ کام کو آگے لے کے جانا ہے اور کس طرح اپنے جو باقی کومیڈینز ہیں ان کی مدد کرنی ہے اگر وہ کسی مشکل میں ہوتا ہے آگا صاحب میں جو ان کا سوال سمجھا ہوں آپ اس کا جواب دیں کیونکہ آپ ہی actually you are the right person کہ آپ جواب دے سکیں گے جیسے ہم آپ سے سیکھتے ہیں آپ اکیڈمی کیوں نہیں کھولتے اس کام کی سر اس کا جواب بڑا تلخ سا جواب ہے وہ دے نا میں نہیں چاہتا نیشنل ٹیلویجن ہے نہیں نہیں آپ دے دیں ویسے اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی آپ جو کام ہم کر رہے ہیں نا ایٹی پرسنل لوگ سے اچھا ہی نہیں سمجھتے ہیں on a very serious note پورے معاشرے سے یہ ایک گلہ ہے جو یہ انسان کر رہا ہے جو اس معاشرے کے zero point zero zero one پرسنٹ لوگوں میں ہیں جو most talented لوگ ہیں exactly پاکستان کے ان میں سے ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے اس وقت اور یہ پورے معاشرے کو کان کھول کے سننا چاہیے اگر آپ لوگ پیار کرنے لگ جائیں گے آپ اسے اچھا سمجھنے لگ جائیں گے تو بہت سے لوگ آگیا ہیں کہ بہت سے لوگ ڈر کے مارے نہیں آتے کہ یہ اچھا نہیں سمجھتے ہیں میں خاندانی آدمی ہوں میرے والد صاحب ہیں بہت بڑے آفیسر ہیں میں اس کام میں ہوں گا لوگ کیا کہیں جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ کام سیکھنے سے پہلے تیس پہ انتیس سال کی عمر تک تو ایک نوجوان جو اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے وہ یہی لڑتا رہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو کیسے منا ہوں سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے مجھے بڑھ جاتے ہیں لیکن اگر آپ ایسا کچھ بناتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں اور آرزو میں نے ابھی آپ کے بڑھانے کو تیار نہیں کرو بیٹھے revenir کس نے کوٹکے چلے جنہties لیکن جی اپنے جی ٹکے میرا نام محمد صناعلا میں جاب کرتا ہوں اِبا آپ کا پروجرم تقریباً چالیس میں وہاں پہ جو ورکر کام کرتے ہیں وہ جب شفٹ کے بعد آتے ہیں آپ کا پروگرام ڈیلی جو ہے وہ دیکھتے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ آپ کی خوبصورتی کا راز کیا ہے آئے آخر وہ دن آ گیا آخر وہ دن آ گیا اور آپ بس یہ دعا کریں کہ آج میرا مو نہ کھلے نہیں یہ میں چالیس پچاس ورکر ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ مت بھولیے گا کہ بلکل تھوڑی دیر پہلے اس سے ریلیٹڈ کچھ ڈسکشن ہو رہی ہے یہ بتا دیں کہ آپ ہمیں کیا کھلا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی زبانیں بند رکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو یہ بتا سکتی ہیں آپ کو جو آپ کہیں گے آپ کو کھلا دوں گا اور تو صحیح بات یہ کہ آپ جس سے بھی محبت کرتے ہیں جس سے پیار کرتے ہیں وہ آپ کو اچھا ہی لگتا ہے وہ آپ کو پیارا ہی لگتا ہے خوبصورت ہی لگتا ہے ہر ماں کو جیسے اپنا بچہ ہی پیارا لگتا ہے ہر بچے کو اپنی ماں پیاری لگتی ہے تو آپ جس سے بھی پیار کرتے ہیں وہ آپ کو اچھا لگتا ہے اور اسے ثابت ہوتا ہے کہ آپ پیار کرتے ہیں تو آپ بس ایسے ہی پیار کرتے رہے ہیں اللہ ہمیں ترقی دے بچے کو اچھا لگتے ہیں دے وہ دنوں پیارا لگتا ہے ڈیڑھ کنڈا تاغا پھیرتا ہے جن کرکے ہیں اور میں وہ بندہ جا کے بیکیا ہے انہیں کنڈا کے تاغا پھیریا ہے اور دنڈ بڑن گئے ہیں وہ ہر بہلے بزار جنلکی ہے اللہ پتہ پردہ وہ کالرون ساب آرہے نا ہو آیا ہے سر مجھے بچا لیں سر مجھے بچا لیں میں نے نہیں لگوانا ٹھیکا ٹھیکا سر وہ پاگل سا ڈاکٹر ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ٹھیکا لگواؤ میرے سے مرہوم لگوالو کس چیز کا ٹھیکا ہے تمہاری کوئی ویکسینیشن رہتی ہے بچپن کی تمہاری بچپن کی ویکسینیشن لے کے وہ بھی مرر رہا ہے میں کہاں چھپا ہوں مجھے بتائیں یار ہم دیکھ لیں گے اس کو آئے گا تو سر میں نہیں دیکھا جانا وہ کیوں کتھ ہے گیا اے 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 الو میں سٹیٹ ہوں بھائی کیا کریں ڈاک صاحب آپ ڈاک صاحب میں آپ نے اس کی ویکسینیشن کی ہاں جی ایک ٹیکہ رہ گیا ایک ٹیکہ رہ گیا جی اوہ نیہ ہوں نے لوا رہے کہ میں انہ دی وجہ نا میرا بیان ہی ہو سکیا سا بجہ ہاں بجہ سارے ایک کار بدل دیا کارے چل جان دیا میں مگر جانا ٹیکہ لگانے ٹیکہ لگانے چانگ گئے ہیں ہتھے مگر جانے بھاگنے لگیا بھاگنے لگیا اے بھی گئی ہے تو آپ پیچھے پیچھے لے کے پھر رہے ہیں سر میں فینس لئی ہاں میں کس طرح ایک تو گافل ہو ساگا میں نے فینس معاف کی آپ کو تو معاف کیتی ہے میں تو ٹیکہ نہیں نہ معاف کرنا اگر تم نے مرہوم کو ہاتھ لگا تو مجھ سے میں تھپڑ مار دوں گے میں ہاتھ نہیں ٹیکہ سر میں نے ٹیکہ لگوانے ہی نہیں ہے مجھ سے نہیں لگوائے جائے گا ٹیک یار لگوالو چلو مرہوم کچھ نہیں ہوتا اللہ اللہ یار کو اللہ اللہ کوئی نہیں ہے اچھا اس کا نقصان تو نہیں ہے فائدہ ہی ہے نا نہیں سارے دا فائدہ با انجیکشن لوالوے ان پولیوں نہیں ہو ساگتا پولیوں کے تو قطرے پیے جاتے ہیں سارے میں ویکسینیشن نہیں تیار کیتی ہے اللہ ہی جاندی ہے مرہوم تمہیں اپنی سہیلیوں کی قسم ہے لگوالو نہیں مرہوم لگوالو یار انجیکشن لگوالو لگوالو اچھا دیکٹ سب بازو میں لگائیے گا مرہوم تمہیں صرف یہ لگے گا کہ چونٹی نے کٹا ہے چونٹی؟ ہاں؟ ٹھیک ہے دل دے لگا دے لوگ سب بھائی شاہ بھائی ڈالت سب یارو یارا لگو یارا دین ہی تورتا ہے اچھا ایک میرے دیکھ میں میں چٹان ہوں لیکن ابھی میں تھوڑی چھوٹی چٹان ہوں مرہوم ہاں جڈا تیرا پنڈا تو اس کو ڈرن رہا تو چاہیدہ نے دینا دوائی لگو ایک ہی جمروال کیا لگو براہ مہتگا چونٹی نے حسن آئی ہاں پیڑھاک کرúsica ماش seçوڑھاک خزمکabilities ٹھیک ہے پہلا نہیں دستیاتا ڈکو آپ پڑھا میں ڈاکٹر رہ گا ہے سب میرے گودھاری سے سننے جی وہ پی اچھ ریلی اردو کا ڈاکٹر ہے وہ تو ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر سوئی بھی بیچی رہ گئی ہے مرہوم دیکھو ہم نے تمہیں بچا لیا ہے جی سر اب جا کے اس ڈاکٹر کو دیکھو وہ بیچارہ ٹھیک ہے سر میں دیکھتا ہوں سر جاؤ دیکھو اس کو جاگ ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ